اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ سب لوگ ٹیک ٹاک و خیر و خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے گٹ لائک پر آپ لوگ کے جو مسئلے آ رہے ہیں سب لوگ اس کے بارے میں کومنٹ کر رہے ہیں ویڈس اپ پر رابطہ کر رہے ہیں تو آج ان مسئلوں پر ہم بات کریں گے ان میں سب سے پہلا مسئلہ تیل اس کا ہے جو بہت زیادہ آ رہا ہے دوسرے نمبر پر جو مسئلہ ہے وہ ہے یوزر نوٹ فاؤنڈ کا تیسرے نمبر پر جو مسئلہ ہے وہ ہے ویڈرہ کینسل ہونے کی وجہ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یوزر نوٹ فاؤنڈ کیوں آتا ہے تو آپ لوگ دیکھیں میں یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے ٹاسک کرتا ہوں تو یہاں پہ مسلسل یوزر نوٹ فاؤنڈ آ رہا ہے کیونکہ یہ ٹاسک جو ہے وہ انسٹاگرام کے ایپ میں ہو رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے انسٹاگرام کے ایپ کو ڈیلیٹ کرنا ہے اور گوگل کروم کے اندر آپ نے انسٹاگرام کو یوز کرنا ہے تو اس سے آپ کا جو یوزر نوٹ والا مسئلہ ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا ہنڈرڈ پرسنٹ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ٹیل اس کا ہے وہ بہت زیادہ آ رہا ہے کیونکہ آپ لوگ صرف انسٹاگرام سے اگر لوگوں کو فالو کرو گے لائک نہیں کرو گے صرف فالو والے ٹاسک کرو گے تو یہی مسئلہ آئے گا کیونکہ اگر آپ مسلسل کسی کو فالو کرتے ہو کرتے جاتے ہو اور خود اپنا انسٹاگرام پر نہ تو آپ کی پکچر وغیرہ ہے وہی دس جو سٹارٹ میں آپ نے لگائے ہیں وہی دس پکچر ہے تو اس طرح یہ مسئلہ آئے گا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے انسٹاگرام پر ڈیلی کم از کم ایک پکچر لگانا ہے اگر ایک پکچر نہیں لگا سکتے تو سٹوری پر بھی کچھ نہ کچھ لگانا ہے جس سے آپ کا انسٹاگرام ایک ٹیو رہے گا اور یہ مسئلہ کم ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پھر بھی یہی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ میں یہ ویڈیو میں جو کرنا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس طرح آپ نے میری سٹیپ کو فالو کرنا ہے اور اس کو ریپورٹ کرنا ہے ریپورٹ کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے انسٹاگرام کے ایپ میں جانا ہے وہاں پر یہ رائٹ سائیڈ پر تری ڈوٹ پر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے ہیلپ پر جانا ہے ہیلپ پر جانے کے بعد آپ نے ریپورٹ اپ رابلم پر کلک کرنا ہے اس کے بعد دوبارہ ریپورٹ اپ رابلم پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ یہ ڈبا آپ کو جو نظر آ رہا ہے اس میں آپ نے tell us کا screen shot upload کرنا ہے اس کے بعد جب آپ اس میں screen shot upload کر دو ابھی میرے پاس جو ہے وہ tell us کا screen shot mobile میں موجود نہیں ہے تو میں کسی اور screen shot کو آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے یہاں پر add کرتا ہوں تو یہاں پہ میں نے ایک screen shot جو ہے وہ add کر دیا آپ نے یہاں پہ tell us والا add کرنا ہے اور اوپر لکھنا ہے please solve this problem as soon as possible thank you تو آپ کا مسئلہ جو ہے اس سے بھی tell us والا مسئلہ کم ہو جائے گا اگر پھر بھی آپ کا مسئلہ مسلسل آ رہا ہے تو اس کے لئے جو تیسرا راستہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے extra instagram کے ایک آنٹ بنانے ہیں ایک یا دو جب آپ extra instagram کے ایک آنٹ بنا لو جب ایک میں آپ کے پاس مسئلہ آ جائے تو آپ نے اس کے اندر دوسرا instagram کا ایک آنٹ add کرنا ہے add کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دوسرا ایک آنٹ کیسے add کرنا ہے آپ نے side والے 3 ڈوٹ سے یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ آپ نے my detail select کرنا ہے my detail select کرنے کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے یہ دیکھیں میرا ایک آنٹ login ہے یہاں سے آپ نے اس کو remove کرنا ہے یہ جو نشان آپ کو نظر آئے اس پہ جب آپ کلک کر دوگے تو یہاں سے یہ ایک آنٹ remove ہو جائے گا اور یہاں پر یہ add ایک آنٹ پر آپ نے دوبارہ کلک کرنا ہے جیسے start میں ایک آنٹ بناتے وقت آپ نے اس میں اپنا instagram id ایڈ کیا تھا اس طرح آپ اپنا instagram کا دوسرا ایک آنٹ یہاں سے add کرو لیکن آپ کے instagram پر بارہ real picture ہونی چاہیے باتیں ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنا refer link کہاں سے نکالیں refer link لکھانا بہت آسان ہے آپ نے یہاں پہ اپنی screen پہ آنا ہے ویب سائیڈ میں یہ side والا 3 ڈوٹ ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ یہ 3 ڈوٹ پہ کلک کرتے ہو یہاں پہ آپ نے نیچے آنا ہے یہ programming select کرنا ہے programming میں second option کو select کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک screen open ہو جائے گا تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ bracket میں تو یہ آپ کا refer link کہ آپ اس کو copy کرو کسی friend وغیرہ کو invite کرنا ہے تو آپ یہاں سے اس کو copy کر کے اس کو send کر دو اب آتے ہیں کچھ لوگوں کا account add نہیں ہوتا تو ان کا account کیوں add نہیں ہوتا وہ لوگ iterate کا نشان نہیں لگاتے اپنے user name سے آگے تو اسی وجہ سے ان کا account add نہیں ہوتا یہ نشان لگائے کرے اپنی user name کو copy کرنے کے بعد اور جب آپ اپنا user name copy کر دے یہ نشان لگا دے اس کے بعد آپ کا account activate ہو جائے گا یہاں سے اس کے بعد آتے ہیں کچھ لوگ اس طرح کا screen shot بھیجتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہماری withdraw نہیں آ رہی cancel ہو رہی یہ جو آپ کا application ہے وہ submit ہو چکا ہے آپ کو اگر withdraw جب آپ کی cancel ہو جائے تو وہ الگ message ہاتا ہے کہ آپ کی withdraw cancel ہوئی ہے اور اس وجہ سے cancel ہوئی ہے اگر آپ کا ابھی تک اس طرح website میں پڑا ہے تو آپ کا اس کا مطلب ہے کہ آپ کہیں جو request ہے وہ ہمارے پاس submit ابھی نہیں ہوئی جب ہو جائے گی تو آپ کو یا تو withdraw مل جائے گا اور یا cancel کیا جائے گا جب cancel کیا جائے گا تو وہ آپ کو اس کی وجہ بھی بتائے گا اگر اس طرح کا آپ کے پاس ابھی بھی مطلب آپ نے withdraw لگایا ہے اس طرح کا screen ہے تو آپ تھوڑا wait کرو ان کے reply کا اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا withdraw جو ہے وہ cancel ہوتا ہے cancel کیوں ہوتا ہے بلا وجہ کسی کا بھی withdraw cancel نہیں ہوتا یہ جو بندہ ہے اس کا screen shot میں نے ویڈیو میں استعمال کیا ہے تو اس کی جو withdraw cancel ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے instagram پر real picture نہیں ہے بارہ تو اگر آپ کے instagram پر بارہ real picture نہیں ہوں گے تو آپ کا withdraw بار بار cancel ہوگا اور اگر آپ نے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ instagram پر picture تو upload کرتے ہیں لیکن profile picture کوئی fake ہوتا ہے کسی شائر و شائری کی ہوتی ہیں تو شائری والی picture profile پر نہ لگائے real picture لگائے جس سے آپ کا withdraw کبھی بھی cancel نہیں ہوگا سب سے لازمی بات جو میں نے سب سے پہلے آپ کو دوسری ویڈیو میں بولا تھا جس میں آپ کو ایکاؤنٹ بنانا سکھایا گیا تھا اس میں میں نے بولا تھا کہ آپ لوگ wiki کا ایکاؤنٹ یوز کرو لیکن اس کے بعد میں نے گروپ میں میسیج کیا تھا کہ wiki کا ایکاؤنٹ یوز نہ کرو کیونکہ wiki کا ایکاؤنٹ جب ایک بار بلوک ہو جائے تو اس سے ویڈرہ لینے میں مشکلات ہوتی ہے کیونکہ wiki کا ایکاؤنٹ بہت جلدی بلوک ہو جاتا ہے تو جن بندوں کا wiki کا ایکاؤنٹ بلوک ہو چکا ہے اور ویڈرہ نہیں مل رہا تو وہ لوگ wiki کا ایک ایکسٹر ایکاؤنٹ بنا لیں اس کے بعد اس جو پرانا والا ایکاؤنٹ ہے اس کو ریموف کر دیں پرانے والے ایکاؤنٹ کو wiki کی ایکاؤنٹ کو ویب سائٹ سے ریموف کر دیں اور دوسرا ایکاؤنٹ ایڈ کر دیں اور اس سے کچھ چارپانٹ ٹاسک کریں اس سے زیادہ نہ کریں اور پھر ایک دو دن بات چک کر دیں اس کا ویڈرہ لگ جائے گا اب آتے ہیں لاسٹ پوائنٹ جب آپ لوگ ایک سے زیادہ انسٹر ایکاؤنٹ یوز کرو اور آپ کا ویڈرہ بلوک ہو جائیے دیکھیں اس بندے نے یوز کیے ہیں ٹوٹل چار ایکاؤنٹ ایک ویڈرہ کا تین انسٹرگرام کے اس کی ویڈرہ تین دن کے لئے بلوک ہو گئی ہے کیونکہ اس کے صرف ایک ہی انسٹرگرام پر ریل پکچر تھے اور باقی جو دو انسٹرگرام اس کے تھے اس پر فیک پکچر تھے اگر آپ ایک سے زیادہ انسٹرگرام ایکاؤنٹ یوز کرنا چاہتے ہو ویب سائٹ کے اندر تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے دوست وغیرے یا فیس بک سے پکچر ہونے چاہیے ایسا نہ ہو کہ تین ایکاؤنٹ پر آپ ایک ہی پکچر اپلوڈ کر دے تو اس سے بھی آپ کی ویڈرہ کینسل ہوگی اگر آپ جتنے بھی ایکاؤنٹ اس میں یوز کرنا ہے یوز کر سکتے ہو لیکن سب پر آپ نے الگ الگ پکچر اپلوڈ کرنے ہے تو اس سے آپ کی ویڈرہ بلکل کینسل نہیں ہوگی یہ میں خود بھی استعمال کر رہا ہوں یہ ٹرک اب لاسٹ میں آتے ہیں ہمارے ویڈرہ اپ گروپ ہمارے تین ویڈرہ اپ گروپ ہیں ایک ویب ٹاک پر بنا ہے جس پر صرف ویب ٹاک پر ہم ایک دوسری کی پوسٹ شیئر کرتے ہیں وہاں پر لنک دیتے تو ایک دوسری کی پوسٹ پر لائک کمنٹ شیئر کرتے ہیں جو سیکنڈ نمبر پر گروپ ہے اونلائن ارننگ جو گٹ لائک ویب سائیڈ والا گروپ ہے اس میں ہر کوئی ایڈ ہو سکتا ہے میرے ریفر کا ہو یا نہ ہو وہ ایڈ ہو سکتا ہے اس میں بھی آپ کو اپ ڈیٹ ملیں گی یہ تینوں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو آپ اگر میرے ریفر سے ہو تو آپ نے سیکنڈ والا جوئن کرنا ہے اگر آپ فپٹاک یوزر ہو تو آپ نے پہلا والا جوئن کرنا ہے اگر آپ میرے ریفر سے نہیں ہو تو یہ ترڈ والا جوئن کرو اس کے علاوہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں کیونکہ آپ لوگ صرف ویڈیو دیکھتے ہو ہم آپ کے لئے اتنی محنت کرتے ہیں لیکن آپ لوگ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے تو ہم آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کرو اور چھوٹا سا کامینڈ نیچے درج کر دو اپنا اپنی رائی دے دو کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا شکریہ